محترم ڈاکٹر سہیل یوسف چوتائی صاحب آپ کو یوکے ٹائمز نیوز پیپر کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور آج سب سے پہلے آپ کا شکریہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی اور خاص طور پر جو آج ہم خصوصی ایکسکلوسیو انٹرویو آپ کے ساتھ کریں گے چند اہم مسائل پر بات کریں گے اس سے پہلے میں ذرا صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر کائنڈلی میڈیکلی حوالے سے اپنا تھوڑا سا تعرف کروا دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ کیونکہ آپ آئی ٹی میں بھی کافی سپیشلسٹ ہیں تھوڑا آئی ٹی کا بھی بتا دیجئے اپنا بیکگرونڈ تھوڑا سا آپ کا تعرف ہو جائے تو پھر ہم آگے اس انٹرویو کو لے کے تلے دیکھیں میں نائنٹین ایٹی سیون کا گریجوئٹ ہوں علامہ اکبال میڈیکل کالج لاہور سے اس کے بعد میں نے ایک سال ہاؤس جب کیا پاکستان میں سرسیز میڈیکل سرسیز ہسپیٹل لاہور میں پھر میں نے پلاپ کر کے تو انگلین میں چھے سال تریننگلی اورٹھوپیڈکس کی اور پاکستان جانے سے پہلے یعنی 95 میں میں یہاں پہ چھے مہینے ازا لوکم کنسلٹنٹ اورٹھوپیڈک سرجن کام کیا پھر میں نے ہارلی تھوڑی سوڑی اللہ کا فضل ہے کہ بہت یونگ ایج میں ایک اچھے ایکسپیرینس لیبل پہ کام کرنے کا موکہ میلا اور میرا سپیشل انٹرس جوائنٹ ریسمنٹ سرجری ہے ہپ اور نیر پریسمنٹ سرجری تو اس ایکسپیرینس کا فائدہ ہی ہوا کہ پھر لاہور میں اسیسٹنٹ پروفیسر آف اٹھوپیڈکس کی پزیشن میں میں نے لی پھاتمہ جنہ میڈیکل کالج میں ساتھ میں پرائیوٹ پریکٹس شروع کی لیکن چونکہ میرا انٹرس جوائنٹ ریسمنٹ سرجری میں تھا تو پھر مجھے وہ سیٹ اپ اپنے اس طرح سے نہیں ملا جس طرح میں بنانا چاہ رہا تھا تو پھر میں نے ساتھ میرا ایٹ میں انٹرس بہت دیویلپ ہو رہا تھا تو پریوٹ پریکٹس میں پاکستان میں آپ کو ٹائم کا در ایشو ہوتا ہے کہ آپ اپنے 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 تو میں نے چار سال کے لیے ساودی عرب میں ایک کنسلٹنٹ کونٹریکٹ لے لیا اور در اپنے 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 کو اپنے اپنے gave رکوٹی کنسلٹنٹ رہا تھا او میں فایدہ یہ ہوا کہ ہا کہ ساتھ میکروساو dostęp کی کر رہا تھا وہ ایک خیشت آر میں میں نے آپ کو پاکست کی کر سکی تو میں نے صور پریگی کنیے اور آپ کو پاکستان کی کر سکیкрmek یکุ tho� کدی جو ہے تو ضرور میکروساوٹوں کے لیے کمپیٹر کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کے ہائیسٹ لیول اینویٹیو لیول کیا ہیں میرا وہ ٹاپک ہے کیا ہے دار سب یہ میڈیکل آئی دی جو ہے یہ کیا چیز ہے اس کو تھوڑا سا ہمارے کائرین ہے یوکی ٹائم سکر ان کو بتائیں گے کیا چیز ہوتی ہے آئی ٹی تو ہم کمپیٹر تو سمجھتے ہیں مجھر میڈیکل آئی دی جو ہے یہ ہیلتھ میں بھی کوئی آئی دی بگیرہ میڈیکل آئی دی کیا ہے کہ اگر کمپیٹر super advanced level یہ ہے کہ ان میں سے آپ ایک creative document creative presentation creative application بنائیں جس سے eventually فائدہ patient کو ہوتا ہے eventually ایک اچھی میڈیکل کیر کے اندر آج کل کمپیٹر technology بہت زیادہ important ہے کمپیٹر بیس دائیگنوستکس کمپیٹر کی بیس پر جو دائیگنوز کرتے ہیں problems کو وہ important ہیں اس کے بعد پھر ہم doctors کیسے اپنا knowledge present کریں اور کس طرح لوگوں کو پیش کریں کس طرح اس کو compute کریں کس طرح ایک اچھا doctor ایک اچھا presenter بن سکتا ہے کہ لوگ سے فائدہ اٹھائیں اچھا teacher بن سکتا ہے یہ میرا سبجکٹ ہے اور میرا انٹرسٹ چونکہ joint replacement surgery میں تھا اور جب اتنی ڈیٹیل میں آپ اپنے سبجکٹ کو پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا جیسے medicine کی جب آپ specialism کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ بھی مشکل نہیں آپ کے لئے کہ آپ ایک حد تک چلے جاتے ہیں جہاں پہ you have studied the most complex thing in the world which is human body پہ اس کے بھی اس level پہ تو میڈیکل آئیٹی میں نے شوق بھی تھا تو لوگوں کو فائدہ بھی ہوا پھر میں نے کب بارہ پندر سال سے میں میڈیکل آئیٹی میں ریگلر دنیا کے تین چار کنٹریز میں میڈیکل کورسز کروا رہا ہوں اور پاکستان میں خالی ففٹی سکس کورسز میں نے کرائے ہیں ابھی جو لاسٹ کورس تھا وہ ٹوئنٹی سیکنڈ جنری کو پی سی میں ہوا ہے لاسٹ کورس لاہور میں اور ابھی اور بھی کورسز پلانڈ ہیں تو میڈیکل پریکٹس یا ارثوپیڈک پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اور ان دونوں کا جو فائدہ ہوا وہ تیسرے بزنس کو ہوا وہ تھا میڈیکو لیگل پروفیشنل بزنس کے والے سے بھی تھوڑا سا بتائیں بیگروند اپنی میڈیکل بھی ہو گیا آئیٹی بھی ہو گیا تھوڑا سا بزنس کے والے سے بھی اپنی تھوڑی سی بیگروند بتائیں ہمارے کائرین کو کہ کتنا لنک اپ دے رہے ہیں یا کہا سے آپ نے سٹاٹ کیا زیرو سے سٹاٹ کیا یا شروع سے ہی آپ ماشا اللہ لینلاود تھے میرے فائدہ فیزیشن تھے اور ہی لیفت اس ان ٹوزنٹ ٹو ان کے انتکال ہو گیا ٹوزنٹ ٹو میں ان کے جانے کے بعد مجھے فیمیلی میں we are not a business family we are basically ہماری فیمیلی میں زیادہ یا تو ڈاکٹرز ہیں اس طرح کے ایجوکیشنل فیلڈ سے لنکت ہیں لوگ تو وہ اردو میں شایر بھی تھے میرے فادر پجر کے بعد ان کی کتاب ہے یوسف رضا شکتائی کے نام سے وہ جانے جاتے تھے بلکل جانتے ہیں تو میرا کو بیزنس بیکرونڈ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیزنس کومن سینس ہے جب میڈیکو لیگل پروفیشنلز ایک ایسی کمپنی ہے جو بہت ہی انویویٹیو لی ڈیفیکلٹیز کو اوکم کرتی ہے جو میڈیکل اور لاؤ کی بیش میں پرابلمز ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں کمیونکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایک میڈیکل ریپورٹ کے اندر کیا پروبلمز ہیں وہ میڈیکل ڈیلیوری سسٹم کیا ہے لاؤ کے لیے جہاں جہاں ہرڈلز ہیں وہاں میں نے سوفیر کے بریج بنائے ہیں خود سوفیر لکھے ہیں ان کے لیے اس سے کیا ہو کہ وہ سارا پروسس ایک زوم کی طرح ہوگی ایک لائن کی طرح بن گئے بجائے اس کے کہ وہ دائیں بائیں جائے اب وہ سارا پروسس ایک لائن کی طرح ہے اور اس چیز کو نوٹ کرتے ہوئے دو سال کے اندر ہی ہمیں اس کنٹری میں جو نیو بزنس آف دے ایر آوارڈ لندن ہیورنگ کانسل کی طرف سے ہمیں ملا ہے اور وہ ام شور کہ اس چیز کی ایک رفلیکشن ہے کہ غمازی کرتا ہے کہ ایک اچھی چیز ایک پروڈکٹ لوگوں نے نوٹس کی ہے ایک انویویٹیو میڈیکل ریپورٹ جس میں بہت زیادہ تکنالوجی انواللوڈ ہے لوگوں نے نوٹس کی ہے تو میڈیکل اور آئی ٹی کا یہ فائدہ ہوا ایک بزنس جنریٹ ہوا اس لئے میری بزنس سنس نہیں ہے اس طرح سے لیکن میں ایک کریٹیو کام کرنا چاہتا ٹھیک ہے ایک ٹی وی اپ ایکس کے نام سے بھی ہم آپ کے پروگرام جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگوں پر دیکھتے رہتے ہیں اور درسے بھی ابھی آن لائن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ٹھٹ سال کی ٹی وی کا لنک کیا بنتا ہے میڈیکل پھر بزنس پھر آئی ٹی اس کے بعد سڈنلی اب میڈیا میں آ جانا تو اس ٹی وی کے پیچھے سوچ کیا ہے کیا نظریہ کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو اس فیلڈ میں آنے کی یہ آپ نے پریٹ فارم کھڑا کیا اس کے پیچھے کیا مقاسد کیا ہے تاہر سب ٹی وی بنانا جو ہے نا وہ ایک بسکلی میڈیا کہتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے مان لیا لیکن میرے یہ ایک وینڈو ہے جس میں سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں یہ ٹی وی اپکس کا کانسپٹ پیشے ایک فیلوسفی ہے کہ کنیکٹن پاکستانی ہومنے بروڈ اور آنسو ریزنگ دے پروفائل اپ دے کانٹری ہمارے ملک کا جو ایمیج ہے جو ہمارے ملک پہ کمولک کے لباس پہ جہاں جہاں دبے لگا دیے گئے ہیں ہم ان کو مٹانا چاہتے ہیں تو اپر اپر ایمیج ایک ویزبل پاکستانی برائیٹ ببلی ایمیج کہ اگر آپ ایک نیگٹیف چیز ہمارا ویسٹرن پریس جو ہے وہ نیگٹیف چیز دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ پاکستان ہے تو ہم اس کو میٹیگیٹ کریں گے کہ یہ بھی پاکستان ہے اور یہ بھی پاکستان ہے یہ بھی دیکھو تو یہ ایک طرح کا ہمارا سیلف دیفنس ہے اس کے پیچھے یہ کانسپٹ ہے اور اس میں ہمارا پاکستان کا جتنا بھی برائیٹ ٹیلنٹ ہے ابھی اسلامبغ میں میں ایک شو کیا ہے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس میں تاکہی ناصر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کے تباسط سے جہاں پہ پاکستانی ٹیلنٹ انکلوڈنگ شتارہ بروچ کو ہم سٹیج پہ لگیا ہے میڈیا کو انٹیوز بڑے لیول پہ کیا بہت بڑی چار سو پانسلوں گھ گیدرنگ تھی ایمبیسٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ شو بھی کافی پبلیسز ہوا وہاں پہ لوکل ٹیلی سٹیشن پہ تو میرا جو ایم ہے جو فیلوسفی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا ٹیلنٹ اوپر لائے جائے پاکستان کی پوزٹیو پکچر دکھائے جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان کے اندر مشکلے ہیں لیکن ان مشکلوں کے باوجود لوگ اتنا پر فارم کر رہے ہیں وہ بھی تو کوئی دیکھیں ٹھیک ہم یہ الیکٹرونک جہاد سمجھ لیجئے ٹھیک تو آپ مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کی مصبت سوچ جو ہے پاکستان کے جو ٹیلنٹ ہے پاکستان کی جو نوجوان قوم ہے جو دنیا میں تیزی سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ان کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں بالکل میرا یہ مقصد ہے ٹھیک ٹی وی اپکس کا یہی مقصد ہے ٹھیک ڈڈ سب برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا اگر ذکر آئے تو میرا یہ ماننا ہے ہمارا یوکے ٹائم ادھارہ جو ہے یہ پاکستانی اگین ہمارا ایک محبت کرنے والا ادھارہ اور پاکستانی کمیونٹی کو بہت پرموڈ کرتا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی جو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیں اور اور اپنے شعبہ جات میں بہت سی قربانیاں بھی دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی جو ہے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے جو برطانیہ میں مقیم پاکستانی ہے زیادہ دد رکھتے ہیں دل میں آپ اس کمیونٹی کے بارے میں جو برطانیہ مقیم ہے کیا سوچتے ہیں ایس کے دو کلیر پہلو ہے ایک اس کا ہے فینانشل اسپیکٹ جس میں جو ریوینیو سہوں انگلینڈ سے یکے سے پاکستان چاتا چائے کسی بھی طرح سے ریوینیو بھی دو طرح کہ ہوتا ہے ایک تو فینیننشل ریوینیو ہے اور ایک ٹیلنڈ ریوینیو ہے اجوتیا چھول خрачہ چھول خuldانی پھو quinیلنڈ جو فینیننشل ریوینیو ہے that'll raise the standard of living in پاکستان کی جو لوگ یہاں سے پاکستان جا کے گھر بناتے ہیں die انوارتی منی あ dernier روزگار فیکٹریز لگاتے ہیں بزنس چلاتے ہیں تو دیار بیسیکلی ٹیکن ریوینیو تو پاکستان تو زیاری سرونگ امپیکٹر گورننٹ کے باس کلیلی ڈیفائنڈ فگرز ہیں لاشتنی جو بہینہ ربانی خرصویبا یہاں ایمبیسی میں آئی تھی تو شی ایکشلی ڈسپلیڈ دوس فگرز ویریکلی تو اس ویریکنگ کہ وہ فگرز ہر سال انکریز ہورہی ہیں تتہا سب بہت اچھی خبر ہے کہ یہاں سے ریوینی پاکستان جانے کی جو فگرز ہیں وہ ہر سال انکریز ہو رہی ہیں تو جو پاکستان جو انگلینڈ میں چیمبر آف کومرز ہے پاکستانی اس کا میں اس کو بھی مبارک بات کہوں گا کامر ازر صاحب کو کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے ان سے جو پیچھلے چیئر میں انہوں لوگوں نے بھی بہت کام کیا ہے زمین میں پھر اس کا دوسرا جو ریوینی کا دوسرا پہلے ہوئے ایڈوکیشن کہ یہاں سے جو ہمارے students ہیں وہ پاکستان جب جاتے ہیں they carry a new and a different thinking maybe that's also very very positive پھر تیسرا جو جو important پہلوک اور بھی ہے اس کا وہ اس کا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی جو یہاں ہیں we are ambassadors of our country ہم appointed نہیں ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے but we are self appointed by our conscience ہمارا زمین ہمیں appoint کرتا ہے as ambassadors and whoo یہ ہے کہ اگر ہم اچھا image دیں گے پاکستان کا یہاں پہ اچھی طرح سے رہیں گے intermingle کریں گے seclude نہیں ہوں گے کونے میں بات کریں گے ان لوگوں سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ ہمیں جانیں گے کہ پاکستان خالی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ conservative ہیں بہت سخت مزاج کے ہیں اور بہت extremist ہیں they are progressive loving career loving nation جو کہ ترقی کرنا چاہتی ہے اور ہم لوگ یہ image ان کو ویسٹر میڈیا کو یہاں سے دے سکتے ہیں by being good ambassadors and by intermingling with these people respecting our principles and respecting their culture as well ٹھیک ہے ڈرس اب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے مجودہ حالات جو ہیں یا مازی کے حالات بھی کہلیں کوئی اتنے اکشے نہیں تھے مجودہ حالات تو پہلے سے سردہ جو ہے وہ خراب ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو منفی اثرات پوری دنیا پر پڑھ رہے ہیں مجودہ حالات ہمارے چاہے ہیں وہ ان کو حکمرانوں کو لے لیں عوام کو لے لیں جن کی کمزورگیاں مرضی لے لیں تو ان سے ہماری جو یہاں پر مقیم community ہے وہ میوسی کا شکار نہیں ہوتی تھوڑا بہت اور ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس بارے میں کچھ تفڑا تذہیہ دیں گے اپنا اگر میں اپنی سوچ کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اگر کہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہیں کمزوری نظر آتی ہے تو اس کے کوئی مجبوری ہوگی میں اس کی ڈیٹیل میں سلی نہیں جانا چاہوں گا کہ میں شاید پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوں کہ ایسا کیوں ہے لیکن یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ اور سٹرانگ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ اگر وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ اپنے فل فلیجڈ ریسپونس نہیں دے پا رہی یا انوارم نہیں ہو پا رہی تو ہم تو ہیں نا ہم تو ان پابندیوں سے آزاد ہیں ہم تو کر سکتے ہیں یہ خالی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہی آ کے سارا کچھ کرے ہم لوگ بھی تو پاکستانی ہیں مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ہماری گورنمنٹ جو ہے یا ہمارے حکومان یا جو سیاستدان آتے ہیں یہاں پر آ کر وہ ہمیں یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ سرمایہ کری کریں آپ غریبوں کی ہلپ کریں وہاں پر چیٹی چل رہی ہیں کوئی ڈیزاسٹر آ گیا آپ سپورٹ کریں ان کو اور جو یہاں سے سپورٹ آپ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ جو یہاں سے سپورٹ کرتے ہیں وہ ذمہ داران تک اگر صحیح طرح نہیں پہنچ سکتی جو مستحقین ان تک نہیں پہنچتی تو اگر گورنمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر گورنمنٹ کا فالٹ ہوگا کہ ہم لگے رہے ہیں پھر سانکھے بند کر کے میں ہے کہ تھرو گورنمنٹ اگر وہ کریں گے تو اٹلیسٹ ایک ترانسپرینسی ایک بیوراکرسی ایک ریڈ ٹیپ کا پروسس جو ہے وہ بہت ساری رسٹکشن لگا دیتا ہے کرپشن کو کرپشن کرنا اس میں مشکل ہو جاتا بہت سارے لیولز ہیں اور میں آگر کسی کو چیٹی دوں گا تو اس میں سے گورنمنٹ جو ادارہ ہے وہ ایک ادارہ ہوگا اگر میں سوٹ کروں گا جو پرائیوٹ اس میں بہت اچھے ادارے بھی ہیں بہت اچھے بھی ہیں بہت ریپیوٹیبل بھی ہیں جنکہ میں بہت رگارڈ کرتا ہوں لیکن کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جنہوں نے تھوڑے سی بدمزگی کی ہے جس کی وجہ سے سمیر ہوا ہے باقی لوگ بھی تو گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں ابھی تک ان کا فید میں ان کا فید کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے بھی ہم ہاتھ میں ضموت کریں گے اپنی گورنمنٹ کے تو تب ہی سٹرونگ ہوگی موجودہ حالات پاکستان کے ان پر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا آپ ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کتنی دیر تک آپ جہاری بار تذیعہ نگار بھی ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی سوچ رکھتے ہیں کیا پاکستانی ان بہرانوں سے نکل جائے گا جو اس وقت پاکستان کو بہرانوں کا سامنا ہے پاکستان پہ اس سے بڑے بہران آ چکے ہیں ایسے بھی تھے جب لگتا تھا کہ ابھی اب یہاں سے کیسے ہمارا ملک واپس کھڑا ہوگا لیکن پھر ایک امید کی کرنے نظر آتی ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے لوگ پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں جو قوم اپنے چالیس ہزار لوگ لوس کرنے کے بعد بھی اپنے لسٹ اف فوربز پہ ابھی جیسے میہ محمد منشاہ کا نام آیا ہے وہ پاکستان سے ایک ٹیکسٹرل ایکسپورٹر ہے ابھی بھی اس مشکل کے باوجود بھی he can go to list of فوربز magazine جو ہے فوربز.com کہ پاکستان کے ایکسپورٹر اتنے رچ ہیں اتنے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ایکسپورٹر ہیں تو پاکستان کے اندر اتنی سخت جان لوگ ہیں یقین کیجئے یہ تاسا میں آپ کو بتاؤں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی قوم کو کوئی بیٹ کر سکتا ہے کرکٹ میں کرنے بھلے جہاں تک ان کے willpower ہے load shedding ہو کچھ ہو پھر بھی یہ لوگ اپنی سفر پر رما دوا ہیں تو یہ قوم کے یہ اتنے سخت چان محنت کے لوگ ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں سے یہ قوم رستہ نکال لے گیا تو اس لیے میرا ایمان ہر مشکل کے بعد پختہ ہو جاتا ہے اور میں اس یقین کیسا دیکھتا ہوں کہ ابھی اس سے برا اب اور کیا ہوگا لیکن اگر ایک قوم اس پہ کھڑی ہو گئی ہے تو دے ریڈی تو ٹیک اینی چیلنج تو میں اوشکی نکتا ہوں کہ پاکستانی قوم ہر بھرہان سے نکلے گی ایک اچھا لیڈر چاہیے اس کو لیڈرشپ کی آپ نے بات کی ہے انٹرویو تو گھائے چاہے میں تو ختم کرنے جا رہا تھا اگر ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ نے اینڈ میں ایک پوائنٹ چھہیڑ دیا لیڈرشپ کا درسک کیا سمجھ دیں کہ لیڈر آگیا لیکن لیڈرز پاکستان کو ملے ہیں کہیں کہیں ان کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں because لیڈر اکیلا آگے نہیں چلتا جب تک اس کے ساتھ ٹیم نہ ہو اور اگر ٹیم میں لوگ اتنے سنسیر نہیں ہیں جتنا وہ ہے تو کہیں نا کہیں لیڈر کے ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں اب یا تو پہ لیڈر اتنا سٹرونگ ہو کہ وہ ان سب کو اگنوار کر کے آگے چلا جائے اگر وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہیں جہاں بہت کم لوگ اس لیڈر تک پہنچتے ہیں تو پہی اس تو چینج اس ایمسیلف تھوڑا کرٹسی میں تھوڑا مور کیا کہتے ہیں جیسے مروت میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک پاکستان کو وہ لیڈر نہیں مل پایا وہ لیڈر نہیں مل پایا جیسے مہاتھیر محمد تھا موجودہ سیاسی جماعتوں میں کوئی لیڈر دیکھتے ہیں دیکھیں میں میں ان چیزوں کا تجزیہ ٹیکنیکل کرتا ہوں اموشنل نہیں کرتا شاید آپ اس چیز کو سمجھیں کہ میں پاکستانی پھر نہیں ہوں پاکستانی تجزیہ کرتے ہیں ہم تو زیادہ اموشنل ہو کے یار مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے یار اس سے تو اس کے تو دیکھو اس کے باپ نے یہ کیا نہیں اس کے باپ نے یہ کیا آپ موجودہ سیاسی جماعتوں کے اندر کسی بھی سینئر یا جونئر جو قائدین ہیں سیاسی جماعتوں کے کسی کو پاکستان کا لیڈر جو ہے محبے مطن سچا اماندار لیڈر سمجھتے ہیں دیکھئے ہر پارٹی میں میرے فیوریٹ لوگ ہیں اگر مجھے آپ کہیں گے تو میں ان لوگوں کو نکال کے نئی پارٹی بناوں گا ہر پارٹی میں میرے فیوریٹ لوگ ہیں ہر جگہ اچھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی نواز شریف مسلم لیگ نواز شریف مسلم لکھائدی آزم گروپ تحریک انصاف سب کے اندر اچھے لوگ ہیں دار صاحب یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں اور بڑی سوچ رکھتے ہیں یہ ان کے لئے بڑا زیادہ اور یہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ آج میں خلال ہم یہ ٹیم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر جو موجودہ چیزہ چیزہ جو بڑی پارٹیاں ہیں جن میں صرف ہے اس پاکستان پیپل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ایم کی ایم اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف پھر اس کے بعد اے این پی اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی پھر اس کے بعد مولانا فضل الرمان کی جو ہے جمعیت علماء اسلام ان میں سے ذرا کائنڈلی آپ سے گزارش ہے اس سات بندے جو ہیں وہ نکال کے ہمیں بتا دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی ٹیم جو ہے مکمل ہو جائے گی یہ تو اللہ مالک ہے اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم سب مل کے آپ ہی کی آواز کے پیچھے اور آپ ہی کے جو میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ کے پیچھے چال پڑیں اور ہم مل کے جو ہے اس کو ان سے سب سے گزارش کریں کہ آپ لوگ جو کٹھے ہو جائیں ذرا ان جماعتوں میں سے سات آپ نے بہت مشکل سوال کر دیا اس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ ایک نشست میں دینے کا نہیں ہے اس پہ میں خالی آپ کو اگر نام بتا دوں تو ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن اس کے پیچھے نظریہ ہونا چاہیے سات نام دے دیجئے کم از کم اگر اس سے زیادہ بھی ہیں تو ہمیں بڑی خوش کے ہوگی مشکل سوال ہے اس کو تھوڑا سوچنے کا موقع دنا چاہیے آپ کو کہ یہ کہ آپ نے سات نام کہیں ہیں اپنے ایک ٹیم بنانی ہے ایک ٹیم کے اندر میری ٹیم میں ہر ٹیم میں اتزاز آسن صاحب میں رکھتا ہوں ہمیشہ ان کو جاوید آشمی صاحب کو میں انکلیوڈ کرتا ہوں ٹیم میں بہت سارے نام میں لوں گا تو بہت سارے لوگ اس میں رہ بھی جائیں گے اب تجزیہ ہے ڈاٹ صاحب آپ کا اپنا نظریہ ہے اپنی اپنی سوچ ہے جو میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بات کروں تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی نسیسٹ سے یہ سات بندے لے کر تو ہم ایک تحریک جو ہے اس کو چلائیں جی کہ ہم نے ڈاٹ صاحب کی قیادت میں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ سات لوگ آپ اس میں مختلف نظریات کے مالک ہیں ان تک پیشان ان تک پیغام برطانیہ کی کمیونٹی کا پیغام پہنچانا ہمارا فرض ہے آگے اللہ تعالیٰ میں آپ کو ساتھ نام دیتا ہوں آپ یہ وعدہ کیجئے کہ آپ ان ساتوں کو ایک اٹھیک پلیٹ فرم پر لائیے گا میرا 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 ہم مل کے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور اسی آپ کے اسی سٹوڈیو میں آپ کے اسی پلیٹ فرم پر ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ہم نے اس سے پہلے لندن میں ایسا خوبصورت سیٹ اپ نہیں دیکھا برطانیہ بھی کہہ سکتے ہیں بڑا اچھا آپ خطبال سر انجام دے رہے ہیں کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آجنے والے چاند مہینوں میں ان سب سے رابطہ کر کے ایک یہاں پر ان کو یہاں پر خواتین میں ملیحہ لہوڈی صاحبہ ہیں پھر عمران خان صاحب ہیں نواز شریف نے بہت اچھے ڈیرنگ سٹیپس لیا ہے وہ اگر وہ اپنی کچھ پارٹی کی مجبوریوں کی ورے سے باک ڈاؤن نہیں ہوتے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں انٹیلیجنس اور فوکل مائنڈ کے لحاظ سے شباز شریف کا مائنڈ بہت فوکسٹ ہے اس ورے انٹیلیجن پرسن ای بلیو ان کے اندر لیکن اگین ریٹ ہے بیوراکریسی ان چیزوں میں اور پیپلز پارٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے اچھے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں میں اگر مستری دیکھوں تو حفیظ پیرزادہ جیسے ان میں لوگ تھے ابھی بھی دیکھیں کتنے انٹیلیجنٹ لائر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ملیہ لوگ پی پیپلز پارٹی میں ٹیکنکل جیسے ہنر ابانی خر صاحبہ ہیں پھر ہمارے جو اس وقت فائنس منسٹر صاحبہ ہیں عبدالرفی صاحب i think he's pretty good technocrat in his field پھر ہمیں technocrat چاہیں اپنی فیلد میں جیسے دکٹر عطاور رحمان صاحب جیسے لوگ چاہیں team میں مہاتر محمد نے یہ کیا تھا وہ technocrats کی گرمنٹ ؑ آپ کو technocrats شاہی ہیں جو گورمنٹ کو چلا سکے ٹھیک ڈرسا بہت بہت شکریہ آپ نے آخر میں ارتداز ایسن جوید حاشمی ملیا لودی عمران خان نواز شریف نواز شباز شریف حفیظ بیر سادہ ربانی خر جو کہ ایک ہی ابھی تک مجھے پاکستان پیوپالٹی سے نظر آئیں عبدالعفیظ صاحب جو ہیں آہ اینڈ آف دا دے پاکستان پیوپالٹی میں ابھی ہو سکتا ہے ان کی شمولیت ہو ڈاکٹر اتاور ارمان آہ اسی پہ آج کا انٹرویو بھی ختم کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ ہم یہ ایک فورم جو ہے اس اپنے فورم سے آپ کے انٹرویو کے تھوہ ان ناموں کو جو ہے وہ ہم اپنے اخوار کے تھوہ ووٹنگ کرواتے ہیں اور ہماری جو برطانی مقیم پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر یہ یہ جو ٹیم ہے یہ سارے لوگ اگر کٹھے ہو جائیں تو پاکستان ایک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے آپ کا بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ